دوستو کیا کپل شرمہ شو میں نہیں ہوگا چنگیز کا پرموشن نہ ہی جیت دا کسی شو میں جائیں گے کپل کی شو میں پرموشن نہ کرنے کی وجہ جان کر آپ بھی ہو جائیں گے حیران جی ہاں یہ ہفتہ چنگیز کے لیے خاص ہونے والا ہے جیت دا کی یہ فلم فائنلی ہندی میں ریلیس ہونے جا رہی ہے لیکن جو لوگ کپل شرمہ کے شو کا انتظار کر رہے ہیں انڈیا ٹائم رپورٹس کے مطابق ان کو بتا دیں کہ چنگیز کپل کی شو میں نہیں جا رہے اس کی سب سے بڑی وجہ سلمان کھان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ کپل کی شو میں سلمان اپنی فلم کو پرموٹ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جیت دا نے وہاں جانے سے منع کر دیا کیونکہ دونوں فلم کی ریلیس ٹیٹ سیم ہونے کی وجہ سے ایک ہی شو میں دونوں پرموشن نہیں کر سکتے کپل کی شو میں نہ جانے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے کیونکہ لگ بھگ کافی جگہ چنگیز نے اپنا پرموشن کر لیا ہے اور ابھی دہلی میں بھی جم کر پرموشن کر رہے ہیں بنگال کی سب سے بڑی فلم ہونے کے باوجود جیت نے کپل کی شو میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے لو کے مطابق جیتا اپنی فلم کے ذریعے ڈارٹ ہندی آڈینس تک پہنچنا چاہتے ہیں دوستو ہندی میں فلم کو آگے جانے کے لیے زیادہ سکرینز پر ریلیس کرنا پڑے گا تب ہی لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات آڈینس کے دل میں یا دماغ میں کچھ ایسی چیز ہٹ کرے گی اس فلم کی بات کرنے پر آڈینس مجبور ہو جائے اگر فلم کی سٹوری میں کچھ سسپنس اور تھل ہوا تو آپ لکھ کر رکھ لو یہ ریکارڈ بنائے گا دوستو فلال اس فلم کی ہائپ کافی زیادہ ہیں اور ہم لوگ تو اس کو بالکل دیکھنے جائیں گے یہ پہلی بار کوئی فلم بنگال سے ہندی کی طرف ریلیس ہو رہی ہے تو دیکھنا تو پڑے گا جیتدار نے اچھا کام کیا اور انہوں نے دو سال اس سپنے کو جیا ہے یہ فلم پین انڈیا ریلیس ہوگی تو دوستو اس لیے وہ بھی صحیح کوشش کر رہے ہیں ہندی میں یہیں آ کر پرموشنز کر رہے ہیں فلم کی کہانی ماس ایکشن والی ہے اور آج کل لوگوں کو ایسی فلموں میں مزا آ رہا ہے let me know in the comment section چنگیز ہندی میں lifetime کتنا collection کر سکتی ہے please subscribe to our youtube channel thanks ملتے ہیں next video میں